سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اور بلکل ویسا ہی ہوا ٹاس جیت کر دلی کی ٹیم کے کپتان شریع سیر کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا لیکن بلے بازی میں ان کی ٹیم کی شروعات بے عدی خراب رہی آور پلے میں ہی تین بڑے وکٹ گر گئے تھے حالانکہ اس کے بعد شریع سیر اور رشب پنت نے مل کر ٹیم کے بلے بازی کے موٹشے کو سمالا جہاں رشب پنت نے اپنی پاری میں چھپن تو وہیں کپتان آئیر نے پیسے ٹھنڈ لگائے تھے جس کے بلبوتے پاری دلی کی ٹیم کا سکور ایک سو چھپن تک پہنچا ورنہ تو دوستو دلی کی ٹیم کے باقی بلے باز جیسے کی ہیٹمائر اور اکشر پٹیل بری طریقے سے فلوپ تھے لیکن دوستو اس لکشے کا پیچھا کرنے اوتری ممبئی کی ٹیم کی شروعات کافی بہترین تھی اور اتنی زیادہ طوفانی تھی کہ دلی کی ٹیم کے گیندباز تو انہیں روک ہی نہیں پائے ممبئی کی ٹیم کو پہلا جٹکہ بھلے ہی پانچویں اوور میں لگا ہو لیکن روحی شرما بے باق بلے بازی کرتے چلے گئے چھتیس گیندوں میں اپنا پچاسا پورا کیا اور آگے چل کر ایکیاون گیندوں میں ہی اٹھ سٹھ رن جڑ کر ٹیم کے لئے ایک میچ وننگ پاری کھیلی ساتھ ہی دوستو میدان میں ابھی شان کشن آ چکے تھے جو کہ انیس گیندوں میں ہی تیتیس رن جڑ چکے تھے جس کے بعد بڑی آسانی سے ممبئی کی ٹیم نے انیس میں اوور کی چوتھی گیند میں پانچ وکٹ کے بڑے انتر سے اس مقابلے کو جیت کر اپنے نام کر لیا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئی کی ٹیم کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل کے سبی قابل کھلاڑیوں کو آوارڈ سے نوازا گیا ساتھ ہی ان کو کیش پرائزیز بھی باتے گئی لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ فٹا فٹ سے کس کھلاڑی کو کس آوارڈ سے نوازا گیا ہے اور وننگ اور لوزنگ ٹیم کو بھی کتنی رقم ملی ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو یہ ہے بتا دوں کہ وننگ ٹیم رہی ممبئی انڈینز کی ٹیم جنہیں بیس کروڑ کے کیش پرائز سے نوازا گیا اس کے بعد فائنل میں رن ار اپ رہی دلی کیپیٹلز کی ٹیم کو ساڑھے بارہ کروڑ کے کیش پرائز سے نوازا گیا ہے مطلب کی دوستو بیسی سیائی نے دونوں ہی ٹیموں کے لئے بتیس پوائنٹ پانچ کروڑ کا یوگدان کیا ہے چلیے دوستو آپ نظر ڈالتے ہیں کھلاڑیوں کے آوارڈز و ان کے کیش پرائزز پر سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ فائنل میں مین آف دا میچ اور پلیئر آف دا میچ رہی ٹرینٹ بولٹ جنہیں ایک ایک لاکھ روپے دیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ گیم چینجر پاری و سپر سٹرائکر سکس کے لئے روئی شرما کو ایک ایک لاکھ روپے دیئے گئے ساتھی سپر سٹرائکر کے طور پر عشان گشن کو ایک لاکھ روپے سے نوازا گیا دوستو یہ تو بات تھی فائنل مقابلے تک کی آئی اپ پورے ٹونمنٹ میں قابل کھلاڑیوں کی لسٹ پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے بھاری بھر کم کیش پرائز جیتا ہے دوستو اس بار کے سیزن میں امرجنگ پلیئر کے اوارڈ سے نوازا گیا دیودت پاریکل کو جنہیں دس لاکھ کا کیش پرائز ملا ہے تو وہیں گیم چینجر آف دا سیزن رہیا پنجاب کی ٹیم کے کپتان کیل راول جنہیں بھی دس لاکھ کے کیش پرائز سے نوازا گیا ہے ساتھی دوستو پاور پلیئر آف دا سیزن رہیا ممبئی کے ٹرینٹ بول جنہیں بھی دس لاکھ دیئے گئے ہیں اسی کے ساتھ دوستو سب سے کم مقابلوں میں چودہ مقابلوں میں تیس چھکے جڑنے کے لیے لیٹس کریک سکس آف دا سیزن کے اوارڈ سے نوازا گیا اور انہیں بھی دس لاکھ کا کیش پرائز ملا ہے اس کے علاوہ دوستو ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑی کارن پولارڈ کو سپر سٹرائکر آف دا سیزن کے اوارڈ سے نوازا گیا کیونکہ اس بار کے سیزن میں ان کا سٹرائک ریڈ دوستو کے پار تھا آپ کو بتا دیں کہ پولارڈ نے بھی دس لاکھ روپے جیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں اورنج اور پرپل کیپ کی اورنج کیپ رہی کیل راہول کے نام جن کے نام تھے چودہ میچز میں چھے سو ستہ رن اور پرپل کیپ تھی کہیسو ربارہ کے نام انہوں نے اپنے اس سیزن کے سترہ میچز میں تیس وکٹ نام کر لیے تھے اب دوستو نام بچا ہے موسٹ ویلیوبل پلیئر آف دا سیزن کا اور یہ اوارڈ گیا تھا جوفرا آرچر کو چودہ میچز میں اس کھلاڑی نے بیس وکٹ لیے تھے اور توفانی بلے بازی بھی کری تھی اس کے چلتے انہیں بھی دس لاکھ کے کیش پرائیس سے نوازا گیا ہے دوستو اس جیت کے بعد بھی ممبئی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا پول بالا اس سوچی میں بھی دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دے کہ اس بار کے سیزن کی شروعات ممبئی کی ٹیم کی بھلے ہی ہار کے ساتھ ہوئی تھی لیکن ختم اسے جیت کے ساتھ کیا ہے اور آپ سبھی فیلال ممبئی کی ٹیم کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جوار نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا پرند دوستو ممبئی کی ٹیم کی شاندار جیت کے بعد ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کو لے کر ایک بڑی مانگ سب میں اٹھ رہی ہے مانگ ہے روحی شرما کو کپتان بنانے کی آپ کو بتا دے کہ وائٹ بول میں روحی شرما کو کپتان بنانے کے لیے کرکٹ کی دنیا کے دگج کھلاڑی کئی بار اپنے اپنے ہنٹ دے چکے ہیں اور اب ممبئی کی ٹیم کی جیت کے بعد تو سب نے کھل کر اپنے بیان دیے ہیں آپ کو بتا دے کہ روحی شرما کو کپتان بنانے پر سب سے پہلے سنیل گاوزکر نے کمنٹری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیم واقعی میں ادبوت ہے ممبئی کی ٹیم آپ سے سیکھنا چاہیے ہر ٹیم کو کی کس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ہے اور انتی مقابلے تک پہنچ کر اتنی آسانی سے فائنل کو بھی جیتنا ہے میرے نظریے میں ممبئی اور ممبئی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں سے سیکھنا چاہیے باقی سبھی ٹیموں کو اور روحی شرما کا انبھاوی کافی تر ٹیم کو جتانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ روحی شرما وائٹ بول میں بھی اچھی کپتانی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوست صاحب کو بتا دے کہ کومنٹری کر رہے ہیں انفان بٹھان نے بھی روحی شرما کو کپتان بھرانے کے سنکیت دیتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روحی شرما فیلحال میرے ٹی ٹوینٹی کے سب سے بہتر کپتان بن چکے ہیں انہیں نظریے میں کہ اگر آج کی تاریخ میں انہیں ٹی ٹوینٹی کی کپتانی سونپی جائے تو وہ بھارتی ٹیم کو نئی اچائیوں پر لے جا سکتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ممبئی کی ٹیم اپنی پرفومنس کے بل پر جیتی ہے لیکن اس کو چلانے والے روحی شرما ہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوست روحیت کی تعریف کرتے ہوئے وریندر سہواگ نے بھی کہا کہ یہ جیت تو واقعی میں عوش وسنی ہے ایک بہترین کپتان جس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک سفل کھلاڑی ہیں وہ اس طریقے کی جیت حاصل کرتے ہیں ممبئی کی ٹیم کو بنانے میں پورا کریڈٹ جاتا ہے روحی شرما کو جنہوں نے ایک ایک کھلاڑی کو چنا ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ وہ ممبئی کی ٹیم کو فائنل تک تو لے کر ہی جائیں گے یہ جیت درشاتی ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس وائٹ بول کرکٹ میں کپتانی کے طور پر ایک اور وکل پر موجود ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوست روحی شرما کی تعریف تو آکاش شوپڑا نے بھی کری آپ کو بتاتے کہ اپنے بیان میں آکاش نے کہا کہ ممبئی کی ٹیم کو اس طریقے سے سفل ہوتا ہوا دیکھ روحی شرما کو سلام کرنے کا من کرتا ہے ایک ایسا کھلاڑی جس نے اپنی آٹھ سال کی کپتانی کے انڈر ٹیم کو پانچ بار ویجیتہ بنا دیا ٹونیمنٹ کا یہ واقعی میں وشوہ سنی ہے اور میرے نظریے میں تو کپتان سے ہی ٹیم بنتی ہے روحی شرما کی کپتانی واقعی میں لا جواب تھی مجھے پوری امید ہے کہ ایسی کپتانی وہ بھارتی ٹیم کے لئے بھی کر سکتے ہیں دوستو صرف یہ چار دگج نہیں بلکہ کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو کی روحی شرما کو وائٹ بول میں کپتان بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرما کو ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان ویرات کولی کے جگہ بنانا چاہیے اے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ جیت کے جشن میں ڈوبی ممبائی انڈینز کی ٹیم نے اس بار ایک الگی انداز میں سیلیبریٹ کیا ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل کا تیروہ سیزن تھا لیکن ممبائی انڈینز کی ٹیم کی پانچویں جیت تھی اور جو یہ پانچ کا انکڑا ہے نا دوستو یہ اپنے آپ میں بہت ہی خاص ہے اہلی بات تو یہ ہے کہ ممبائی انڈینز کی ٹیم ایسی پہلی ٹیم بن گئی ہے جو کی آئی پیل میں پانچ بار آئی پیل کے خطاب کو جیتی ہے اور دوسری خوشی تو یہ ہے تھی کہ روحی شرما اس ٹیم کے کپتان ہے اور پانچوں بار انہوں نے ہی ٹیم کو جتایا ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ جیت کے جشن میں روحی شرما نے کچھ الگی انداز میں اس بار سیلیبریٹ کیا سب سے پہلے تو دوستو روحی شرما نے وننگ ٹروفی جا کر تھمادی ممبائی کی ٹیم کے یوہ گیندباز کھلاڑی پرنس بلونت رائی کے ہاتھوں میں دوستو اس کھلاڑی کو کوئی نہیں جانتا ساتھی ممبائی کی ٹیم کی طرف سے انہوں نے ایک بھی میچ نہیں کھیلا لیکن روحی شرما نے اپنی مہانتہ دکھاتے ہوئے سیدھا وننگ ٹروفی ان کی ہاتھ میں دی اس کے بعد اس کھلاڑی کے چہرے پر ایک الگی چمک تھی ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبائی کی ٹیم کی جیت کے جشن میں ممبائی کی فرنچائزی کی اونر نیتا امبانی بھی میدان میں روحی شرما کے ساتھ خوب ہنستی کھیلتی نظر آئیں اس سے بھی بڑی بات تو دوستو یہ ہے کہ جب ٹیم کی وننگ فوٹو ہو رہی تھی ٹروفی کے ساتھ تو روحی شرما نے پرسنال طور پر نیتا امبانی کو سب کے بیچ میں لاکر کھڑا کر دیا اب بھلا دوستو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کسی بھی ٹیم کے اونر کے لیے ایسے تو دوستو سبی کا میدان میں آنا منع تھا لیکن روحی شرما نے جیت کے جشن میں نیتا امبانی کو سب کے بیچ میں لایا جو کی بہت بڑی بات ہے آپ کو بتا دے کہ ایک اور بار فائنل جیتنے کے بعد امبانی پریوار کے سب اس عدسیوں کے چہرے پر ایک الگ ہی سمائل تھی ساتھی نیتا امبانی تو میدان میں کئی بار پانچ بھی دکھاتی ہو نظر آئی مطلب کی پانچ بار ممبئی کی ٹیم کی فائنل میں جیت اور دوستو روحی شرما کا اس طریقے سے جیت کے بعد سب کے لئے مہانتہ دکھانا درشاتہ ہے کہ روحی شرما کتنے زیادہ مہان انسان وکھلاری بھی ہیں اور دوستو روحی شرما کی اسی مہانتہ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس جیت کے بعد کپتان کا فاوق ہونا تو بنتا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی ایک اور شاندار جیت کے بعد کپتان روحی شرما کافی زیادہ بھاوق نظر آئے لیکن دوستو کپتان روحی شرما نے اپنی ٹیم کے لئے کچھ ایسا کہا ہے کہ کروڑوں بھارتیوں کا دل جیتا ہے آپ کا بتا دے کہ پوشٹ میٹ پریزنٹیشن میں روحی شرما نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں اور اپنے سٹاف میمبرز کا طے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور ان سبھی لوگوں کا بھی جو ہمیشہ ان نوٹس رہ جاتے ہیں میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جیت کا سافر آئی پیل شروع ہونے سے کئی دن پہلے شروع ہو چکا تھا ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور کافی جلدی پریکٹس بھی شروع کر دی تھی کافی ہارڈ ورک کیا جس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے جب آپ کی ٹیم لگتا ٹونیمنٹ جیتی ہے تو آپ ان سے اور زیادہ نہیں مانگ سکتے پرنتو پھر بھی مجھے اپنی ٹیم کے لئے ایک پرفیکٹ بیلنس بنانا تھا جس کے لئے سبھی کھلاڑی آئی پیل شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے ساتھ اپستے تھے میرے نظریے میں کرنال پانڈیا، ہاردک پانڈیا اور پولارڈ جیسے کھلاڑی اپنا رول جانتے ہیں جنہوں نے اس بار کے سیزن میں کافی اہم رول ادا کیا ہے ساتھ ہی ہماری ٹیم کی یہ رنیتی بھی تھی میں سورکمار یادف کے پرفومنس سے بھی کافی زیادہ خوش ہوں اس کھلاڑی نے جس طریقے سے میچور بن کے ہر ایک مقابلے میں اپنی ذمہ داری کا اٹھایا ہے و واقعی میں قابل تعریف ہے آج فائنل کے اس میچ میں سورکمار یادف کے لئے مجھے اپنا وکٹ سیکریفائز کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے میرے لئے اپنا وکٹ کھویا یہ بہت بڑی بات ہے اور ایک بار پھر سے میں اس جیت کاشرے اپنی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کو سبھی فینس کو دینا چاہوں گا ہم نے وان کھڑے میں کھیلنا بہت زیادہ مس کیا اور آشاء کرتا ہوں کہ اگلی بار وہیں پر جیتیں گے دوستو روحی شرما نے اپنے بیان میں تعریف کی تو کیول ٹیم کے کھلاڑیوں کی اپنی نہیں ساتھی جیت کا شریح بھی ہر ایک کھلاڑی کو دیا ہر ایک فین کو سمرپت کر دیا لیکن سچ تو یہ ہے دوستو کہ روحی شرما ہی وہی کپتانہ جس نے ممبئی کی ٹیم کو اتنی آسانی سے جیتایا ہے اور روحی شرما کی کپتانی کو آپ سبھی تسمیں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا لیکن دوستو کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ ممبئی ایڈینز کی ٹیم اس جیتے میں مقابلے کو بھی ہار سکتی تھی لیکن پھر سور کمار یادف نے روحی کے لئے ایسی مانتہ دکھائی کہ سب نے ان کو سلام کیا ہے دوستو ایک سمیں پر سور کمار یادف اور روحی شرما مل کر میدان میں ممبئی کی ٹیم